موسیقی اسلام علیکم اس بی پی پاڈکاسٹ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان مبین ناصر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مونٹری پالیسی کمیٹی نے 31 جولائے 2023 بروز پیر اپنے پالیسی ریٹ کو 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ساتھ ہی جاری کردہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ مالی سال 2024 میں مہنگائی کی شرعہ میں بتدریج کمی آنے کی توقع ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو معاشی منظر نامہ ہے اس میں استحقام آ رہا ہے اور جو سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ بھی بحال ہوتا دکھتا ہے اب پاکستان کی حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تیپ آنے والے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے بعد یہ سٹیٹ بینک کی پہلی مونٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہے تو آج کے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور سٹیٹ بینک معیشت اور خاص کر مہنگائی کے بارے میں کیا توقعات رکھتا ہے جی ناظرین تو سٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی ریٹ کو بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور سٹیٹ بینک ملکی معیشت اور مہنگائی کے بارے میں کیا توقعات رکھتا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں بینک کے مونٹری پالیسی دیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر فدہ حسین صاحب فدہ صاحب ویلکم تو دی شو سر ابتدا میں سب سے پہلے تو نظر دالتے ہیں ان اہم تبدیلیوں پہ جو کہ پچھلی یعنی جو 26 جون 2023 کو جو مونٹری پالیسی اناؤنسمنٹ تھی اس کے بعد سے جو تبدیلیاں آئیں ہیں ان میں سر فیرس تو آف کورس ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا معایدہ دوسرا ہے اس مالی سال کا بجٹ اس کے علاوہ کچھ بینک قوامی تبدیلیاں بھی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا جو عالمی منڈی میں اجناس اور توانائی کی قیمتیں ہیں ان میں کچھ استحقام دیکھنے میں آ رہا ہے اور عالمی معیشت بھی کچھ بہتری کے آثار پیش کر رہی ہے تو ان تمام چیزوں کا پاکستان کی معیشت کے اوپر اور اسپیشلی انفلیشن کے اوپر کیا ہم امپیکٹ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے کافی سارے فیکٹرز خود ہی گنوا دی ہیں تو ان میں سے جو سب سے پہلا فیکٹر ہے جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ ہوا ہے تو اس سے جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت امپروو ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ریزرگز ہیں اب نے جیسے دیکھی ہوں گے کہ وہ امپروو ہوئے ہیں تو اس کے امپروو ہونے سے اب جو ہمارے جو نیر ٹرم جو کچھ کنسرنس تھے ایکسٹرنل سیکٹر کے بارے میں وہ کافیہ تک جو ہے وہ ایڈریس ہو گئے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اب جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سینج ریٹ میں اس سے اپریشیٹ ہوا ہے پہلے اور ابھی تک جو تھوڑا ڈیپریشیٹ بھی ہوا ہے پر ایٹیس سٹیبلائزنگ کہ یہ سٹیبل ہو رہا ہے دوسرا جو آپ نے جو گلوبل اکنومک کنڈیشن کے بارے میں بھی بتایا تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گلوبل کمارٹی پرائیسز ہیں وہ پہلے کے نسبت وہ تھوڑی سی انکریز ہوئی ہوئی ہیں اس پہ اپسائٹ پیک تھی اس سے یہ سگنیفیکنٹلی لوہ رہے ہیں سو اوورال جو ان کی جو جو ٹرنڈ ہے اس میں کوئی بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ریورسل نہیں آیا جو اہم چیز جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہیں خاص طور پر جو بزنسز کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ابھی بھی نیچے ڈانورڈ ان کا تراجیکٹری ہے اسی طرح جو کنزیومرز کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں انفلیشن کے بارے میں کہ اگلے چھ مہینوں میں انفلیشن بڑے گا یا کم ہوگا یا سٹیبل رہے گا تو اس میں زیادہ تر اب لوگ وہ ابھی بھی بنسبت جو مارچ میں جو لوگ کہہ رہے تھے اس میں میجورٹی کہہ رہی تھی کہ انفلیشن جو ہے وہ بڑے گاڑے گی اب جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آئے گا پھر جو برحال اگر میں دیکھوں جون کے مقابلے میں تو کنزیومرز جو ہیں وہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تھوڑا سا اپٹک ہے اس میں یعنی کہ کمپیر ٹو جون لیکن وہ جو مارچ کے مقابلے میں وہ ابھی بھی کافی نیچے ہیں وہی جو میں بتا رہا تھا کہ number of people expecting higher inflation جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جو تیسرا اہم جو فیکٹر ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھیں ہمیں ترینڈ جو ہے وہ جو ایک انفلیشن میں ایچسا ایک پہلے ترینڈ دیکھنے کہ 38% پہ تھا میں میں اور ہم جون میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کم ہوگا اور وہ اس پر ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمارا جون میں جو ہے وہ انفلیشن 29.4% پہ آیا اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ number جو ہے وہ اور کم ہوگا جولائے میں جب ہم جائیں گے تو وہ اس پر ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ 28.3% پہ آیا ہے اور اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ آف of this fiscal year ہے جو کہ early next year start ہوگا January February 2024 سے تو اس میں انفلیشن جو MPC expect کر رہی ہے وہ ہے کہ وہ 20% سے بھی نیچے آجائے گا. So on average what MPC expects is inflation to remain between 20 and 22% this is significantly lower. اگر ہم دیکھیں جو last year جو end ہوا ہے ہمارا جو average inflation جو 23 میں رہا ہے that is 29.2%. ایک اور جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو budget announced ہوا ہے اس میں ظاہرے last time بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ budget میں government is targeting primary surplus in fiscal year 24. so that that represents that shows further consolidation that mean کہ جو government ہے other than interest expenditures ان کے جو expenditures ہیں وہ کم ہوں گے compared to last year اور یا وہ کم ہوں گے compared to جو ہمارے ان کے جو revenues ہیں تو اس لگے overall وہ surplus create کر رہا ہوں گے so there will be this development will be complementing جو tight monitor policy stance we have adopt ki our state bank نے in terms of lowering domestic demand and bringing inflation further down going forward. اچھا سر آپ نے جیسے ابھی mention کیا کہ state bank کی یا monetary policy committee کی expectation ہے کہ inflation will trend lower جیسے کہ آپ نے کہا لیکن ہم نے ساتھ ہی یہ دیکھا کہ یہ decision announce ہونے کے اگلے ہی دن حکومت کی جانب سے petrol اور diesel کے rate بڑھا دیے گئے آگے بجلی اور gas کی قیمتیں بھی بڑھنے ہی کی توقع ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اضافوں کی وجہ سے state bank کو دوبارہ سے interest rate کو بڑھانا پڑ جائے گا دیکھیں جو بجلی کی قیمت جو بڑی ہے وہ تو اس decision سے پہلے announce ہو گئی تھی اور وہ بھی جو ہماری جو forecast ہے جو منٹر پالیسی کمیٹی کی اس میں incorporated ہے اب ابھی تک یہ ہے کہ جو پیٹرول کے حوالے سے جو prices بڑی ہیں وہ part of that is already incorporated in our forecast ہاں تھوڑا expectation سے جو ہے وہ زیادہ پیٹرول کی price بڑی ہے جو کہ جتنی کے expected تھی اس سے کوئی تھوڑی سی زیادہ بڑی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ move کرتی رہتی ہے international market میں بھی prices تو یہ expectation یہ ہے کہ یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کم ہو اور اس سے یہ domestic prices بھی ڈاؤنورڈ adjust ہوں گی سو اس لیے وہ on average جو ہے وہ جو oil price ہم نے assume کی ہوئی ہے اس سے consistent جو پیٹرول اور ڈیزل کی prices ہم نے فوکاسٹ میں اپنے میں انکارپیٹ کی ہوئی ہیں وہ on average جو ہے وہ جو already انکارپیٹڈ ہے اس کے قریب قریبی رہیں گی تو اس لیے کچھ سے بہت بڑا risk نہیں ہے ہاں gas prices جو ہے وہ adjust ہو سکتی ہیں going forward لیکن اس کو بھی as a risk کے دور پر لیا گیا اور وہ جو risk ہے وہ اس کو بھی ایک quantified impact جو اس کا بھی کتنا اس کا impact inflation پر آ سکتا ہے وہ بھی ہم نے اپنے analysis میں ضرور اس کو جو ہے وہ discuss بھی کی ہے اور ہم نے present بھی کی ہے mpc کو so یہ جو یہ جو risk تھے یا یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آگے چل کے اور inflation بڑھ سکتا ہے تو یہ definitely وہ بڑھائے گا لیکن یہ already ہماری جو forecast ہے 20 سے 22% والی اس میں یہ already incorporated ہے زیادہ تر اچھا سر ایک اور بڑا فیصلہ تھا جس پہ شاید ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ پچھلے مالی سال میں state bank نے imports کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کچھ اکدامات اٹھائے تھے جس میں جو ہم نے essential imports کو prioritize کرنے کا ذکر تھا اب اس کو جو ہے وہ withdraw کر لیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ اب imports ظاہر ہے دوبارہ بڑھنے کا امکان ہے تو اس سے روپے پہ کچھ pressure بنے یا ڈالر کی قیمت اوپر جائے اور اس کا پھر مہنگائی پہ کیا impact آپ expect کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت تک جو ابھی جو ہمارا جو policy rate ہے وہ already at 22% پہ ہے اور اس high interest rate پہ what we have experienced last year کہ جب ہم ابھی interest rate بڑھا رہے تھے تو اس سے جو domestic demand ہے وہ کافی کم ہوئی ہے اور وہ reflect ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں auto sale جو ہیں وہ تقریبا 53% decline ہوئی ہے پورے fiscal year 23 میں اسی طرح جو cement sale ہے جو c کے جو domestic demand ہے وہ بہت سے زیادہ تیزی سے بڑھے گی تو جب تیزی سے نہیں بڑھے گی تو جو import جو prioritization والا جو circular ہے withdraw کرنے سے definitely کچھ imports جو کے رکیوں ہی تھی وہ اس کی demand جو ہے وہ وہاں پہ market میں آئے گی لیکن کیونکہ overall demand ابھی contained ہے تو اس لیے جو demand for imports جو ہے وہ بھی what we expect کہ وہ وہ بھی contain رہے گی اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گی اسی وجہ سے تو یہ جو 26 june کو جو decision لیا گیا ہے emergency policy committee meeting میں اس کا objective یہ تھا کہ اگر کوئی فردر کوئی pressures آ سکتے ہیں تو اس کو پہلے سے counter گیا جائے اور اس کو اسی لیے interest rate پہلے سے increase کر دیا گیا تو اب جو what committee expects کہ یہ جو ہے یہ جو current policy rate ہے it will help keep جو domestic demand in check اور اس سے definitely جو imports ہیں وہ بھی they will also remain in check تو overall what we still expect کہ imports جو ہیں وہ کوئی تیزی سے نہیں بڑھ رہی بلکہ more or less جو پچھلے سال والے جو level سے اس کے قریب قریب رہیں گی تو اس لیے اس پہ جو آنے والے time میں کوئی بہت زیادہ exchange rate پہ pressure نہیں آ سکتا اگلا جو سوال ہے اس کے دو parts ہیں ایک تھوڑا academic ہے اور پھر دوسرا current ہے ہم دیکھتے ہیں monetary policy statement میں یہ اس بار بھی اور اگر ہر بار ہی تقریباً یہ language استعمال کی جاتی ہے کہ forward looking basis یا مستقبل بین بنیاد پر شرح سود کو مضبط رکھنا ہے یعنی کہ real interest rates کو positive ہونے پر اس بات پر زور دیا جاتا ہے تو پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ سمجھائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے so real interest rate جو ہے وہ اس کو defining سرہ سے کیا جاتا ہے کہ جو بھی آج nominal interest rate ہے minus expected inflation over next 12 months تو تو جو expected inflation ہے کیونکہ ہم forecast use کریں گے تو اس لئے جب بھی ہم define کرتے ہیں آج کا policy rate minus جو ہم جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو expected inflation ہے وہ 20 to 22 percent کی range میں رہنے کے chances ہیں so اگر آپ 22 percent minus جو expected point estimate ہے inflation کا ہمارے جو projection ہے ہماری state bank اور پاکستان کی تو وہ کریں تو وہ جو interest rate بنے گا that is the real interest rate یعنی کہ آپ نے کہا forward looking تو ہم اسی مالی سال کے پورے سال کے average کی بات کر رہے ہیں جی جی next next 12 months کی ہم بات کر رہے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آج اس کا اس کے جو ریشنل ہے وہ یہ ہے کہ for example آپ ایک آپ ایک سیور ہیں آپ نے آج ایک deposit رکھوایا تو آپ کو اس پہ جو return ہے وہ ایک سال آپ نے ایک سال کے لیے ایک for example term deposit ہے تو اس پہ آپ نے آج invest کی ہے تو آپ کو بینک کہتا ہے کہ میں آپ کو 22 percent جو ہے وہ اس پہ return دوں گا so what you will do is کہ مجھے real terms میں کتنا فائدہ ہوگا اس سو اور پہ کے deposit رکھوانے سے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب میں ایک سال کے بعد یہ جو deposit میں واپس لے رہا ہوں گا تو اس وقت اس کی value کیا ہوگی اس وقت مجھے 22 percent bank دے گا لیکن اس وقت پھر میں دیکھوں گا کہ اگر inflation جو ہے وہ بھی 20 percent for example increase کرتا ہے تو آپ real term میں آپ کو 2 percent کا جو ہے وہ گین ہو رہا ہوگا so that is why اسی طرح جو بارو اور ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ آج اگر وہ بارو کرتا ہے تو اس وقت ریٹ جو ہے وہ پھر compare کرے گا کہ جب اس نے return کرنا ہے جو loan اس وقت انفلیشن کیا ہوگا کیا ریال ٹام میں وہ زیادہ پے کر رہا ہوگا یا اتنا ہی پے کر رہا ہوگا یا اس سے کم کر رہا ہوگا so that is why we look into a forward looking so that brings me to the next part of my question تو پھر یہ ضروری کیوں ہے state bank کے point of view سے یا economy کے point of view سے کہ جو real rate ہے وہ positive territory میں ہو on a forward looking basis as stated جی اگر دیکھیں ابھی میں نے جیسے example دی کہ ایک بارو اور ہے اس نے ابھی 22% پہ جو ہے وہ بارو کیا loan اور آنے والے سال میں وہ expect کر رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 20% ہوگا یعنی کہ دو فیصد جو ہے وہ real term میں وہ rate pay کر رہا ہوگا اگر اس کے برقس ہو جائے چیز کہ انفلیشن جو ہے وہ آپ کے جو جتنا آپ نے rate contract کیا loan پہ 22% اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ real term میں وہ اس کو فائدہ ہو گیا borrور کو فائدہ ہے کیوں کیونکہ اس کو real term میں کم دینا پڑ رہا ہے negative return جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ جو جو lender ہوگا اس کو loss ہوگا اور جو borrور ہے وہ فائدہ ہو رہا ہوگا تو کہ real term میں آپ positive رکھیں گے تو جو saver ہوگا اس کے لیے ایک incentive ہے to save اور جو borrور ہے اس کے لیے ایک طرح کا سمجھ لیں کہ اس کو real term میں جو ہے وہ زیادہ cost pay کرنی پڑ رہی ہے تو اس لیے وہ کم بھرو کرے گا تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ آپ کی economy میں consumption کام ہوگی demand کام ہوگی اور اس سے inflation جو ہے وہ اس پہ جو ہے pressures کام ہوگا فائدہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کا اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ episode پسند بھی آئے گا اور اس سے آپ کی جانکاری میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ اگلے episode میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی